بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان دھرے کنزل کا شرمائن اسلام آباد میں سے موجود ہیں عید مبارک میں نے آج اصل گفتگو تو کرنی ہے جو نواز شریف نے لنڈن میں پریس کانفرنس کی ہے لیکن اس سے پہلے دو پہلو پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک میں یہ جو حادثے ہوئے عید سے پہلے دیکھیں ہر جگہ تکلیف ہوئی پاکستانیوں کو ان کی شہادتوں پہ جس طرح بھاولپور میں ہوا وہ مختلف تھا وہ حادثہ تھا بہت ہی افسوسناک تھا میرے سے تو وہ تصویریں بھی نہیں دیکھی جاتی کبھی ایسی ہم نے دیکھی نہیں تصویریں جو اس حادثے کے بعد تھی دو اور کوئٹا میں اور پارا چنار میں جو ہوا کراچی میں پولیس والوں کو شہید کیا گیا اور لیکن جو کوئٹا اور پارا چنار تھا وہ مختلف نویت کی کا ایک ملک کو جھٹکا لگا تو میں اس دو کے پارا چنار اور جو کوئٹا کے اوپر پہلے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہم سب کو تیار ہو جانا چاہیے یہ میں بار بار وان کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل سازش ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے یہ اگر ہم سب تیار نہ ہوئے پاکستان تیار نہ ہوا اس کے لیے تو یہاں لڑایا جائے گا پاکستان پچھلے یہ جب جو وار آن ٹیرر شروع ہوئی ہے عراق میں جب سے آہ ایلائیڈ فورسز پہنچی ہے تب سے عراق میں لڑانا شروع کیا پاکستان کو بچنا چاہیے بلکہ پاکستان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے اس لڑائی کو روکنے کے لیے اور ہمیں جس طرح نواز شریف آئے سیدھا اور آتھے بھاول پور چلے گئے یہ ضروری تھا ان کا ملک کے پرائیم منسٹر ہے کہ کوئٹا بھی جاتے ہیں پارا چنار بھی جاتے ہیں دو وجوہ وجوہات سے جاتے ہیں کہ ایک یہ احساس نہ ہو کہ جناب جو جو تقسیم کیا جا رہا ہے اس کو روکنے کے لیے ان کو ساری جگہ جانا چاہیے تھا اور پھر صوبائیت کے لیے بھی یہ چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی ہیں تو بڑے صوبے میں چلے گئے وہاں بھی حادث ہے تو ادھر جو پارا چنار میں خاص طور پر جس طرح حالات ہے وہاں بہت ضروری تھا پرائیم منسٹر کا جانا اور میں آج کوشش کی تھی لیکن موسم کی وجہ سے آج میں جا نہیں سکا کل بھی میں نے سنا موسم ٹھیک نہیں ہے لیکن پرائیم منسٹر کی ذمہ داری ہے فیڈرل کا فیڈریشن کو ریپیزنٹ کرتا ہے بہاولپور کا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سب کو سمجھنا کہ یہاں جو پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے میگا پروجیکس کے اوپر اور اس لیے نہیں کہ پاکستانیوں کو انیوں کو ضرورت ہے اس کی اس لیے کہ بڑی بڑی کمیشنز بنائی جائیں اور جو کام کرنے کا ہے جو لوگوں کو بنیادی سہولیات ہیں ضروریات ہیں ان کو پر پیسہ نہیں خرچ کیا جا رہا پرویز علائی کے دور میں جو ہسپتال بنے ہوئے ہیں وہ ویسے کے ویسے کھڑے ہوئے ہیں ان کو ایک اپنی کیا جا رہا اور اتنا بڑا پنجاب ہے اس میں برم سینٹر نہیں ہے اور سوائے کھاریاں میں جو فوج کا ہے تو یہ کس کی ذمہ آ رہی ہے نائنٹین ایٹی فائل انیس سو پچاسی سے اکیس سال یہ گورنمنٹ میں رہی ہیں شریف برادران پنجاب میں اکیس سال کسی نے اتنی دیر پنجاب پہ حکومت نہیں کی اور پچھلے ناؤ سال مسلسل پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں حالات دیکھیں جا کے ہسپتالوں کے سکولوں کے دیکھیں یونیورسٹیز کے حالات دیکھیں پولیس کے حالات دیکھیں لوگوں کو ساف پینے کا پانی نہیں ملتا تو یہ کدھر پیسہ خرچ کرتے ہیں یہ یہ جو میگا پروجیکٹ کر رہے ہیں کم از کم وہ ٹھیک ہے اس کی بھی ضرورت ہے ملک کو لیکن پہلے لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کریں اور تیسری جس کے لیے میں نے پہلے بھی پریس کانفرنس کر رہی تھی لیکن عید تھی نواز شریف نے لنڈن میں اور لنڈن میں عید گزارنا چھٹیاں باہر کرنا سرکاری عمرے کرنا ساٹھ ساٹھ لوگوں کو عمرے پہ لے جانا لوگوں کے خرچے پہ پر لنڈن پہنچ جانا مجھے کوئی بتائیں کون یہ کرتا ہے مجھے بتائیں کہ ہندوستان کا جو پرائیم منسٹر ہے موڈی اس کا بھی سنا ہے کہ وہ باہر جا کے کئی لوگوں کو لے کے جا رہا ہے سہروں کے لیے پھر عیدیں باہر گزار رہا ہے کبھی سنا ہے آپ نے کوئی دنیا میں مجھے جمہوری لیڈر بتا دے جو ایسے کرتا ہے اور کیا وجہ ہے ان کی کس لیے کتنی دوریں کی ہیں دن کا نواز شریف کا بیرون ملک دوروں کا خرچہ ایک دن کا ستائیس لاکھ روپیہ ہے پاکستانیوں کو ان دوروں سے تو وہاں جا کے جو انہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے جو باتیں کہیں پاکستان کے سپریم کورٹ کے خلاف کیونکہ جی آئی ٹی کے خلاف بات کرنا سپریم کورٹ کے خلاف بات کرنا ہے جی آئی ٹی تو سپریم کورٹ نے بنائی ہے جی آئی ٹی خود تو نہیں بن گئی تو انہوں نے جو جی آئی ٹی کے خلاف باتیں کی اور سپریم کورٹ کے خلاف جس میں میری ایک دو چیزیں میں صرف کہنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا یعنی کہ نواز شریف یہ کہہ رہا ہے ایک کرمنل انویسٹگیشن میں جا رہا ہے نواز شریف کے خلاف کرمنل انویسٹگیشن ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی آئی ٹی کے لوگوں نے میرا جواب نہیں دیا یہ کوئی آپ مغلے آزم ہو یہ آپ کونسی دنیا میں رہ رہے ہو آپ ایک مجرے ملزم ہو آپ کے اوپر منی لانڈرنگ کا چارج ہے منی لانڈرنگ کرپشن سے دگنی پاکستان کو نقصان پچھاتی ہے کرپشن ہوتی ہے ملک کا پیسہ چوری کرنا عوام کا ٹیکس کا پیسہ چوری کرنے کو کرپشن کہتے ہیں حکومت میں آکے جب آپ لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں منی لانڈرنگ ہے جب اس پیسے کو آپ ملک سے باہر بیجتے ہیں آپ دگنا نقصان کرواتے ہیں ایک ہزار ارب روپے کی سلانہ منی لانڈرنگ ہے پاکستان سے دس ارب ڈالر کی اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک جو پیسہ ملک میں خرچ ہونا ہوتا ہے ایک ہزار ارب ایک ہزار ارب اگر ملک میں پیسہ خرچ ہو آپ سوچیں کتنی نوکری ہیں لوگوں کو ملے گی سب سے بڑا ایشو بے روزگاری کا ہے پیسہ خرچ ہوگا ملک میں خوشحالی آئے گی وہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے دوسرا وہ ڈالر لے کے باہر بھیجتے ہیں جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے کرزیں لینے پڑتے ہیں آئی ایم ایف سے آئی ایم ایف کی کرزوں کی کس تے معاف کروانے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں ٹیکس لگانے کس پہ پڑتے ہیں عوام پہ چیزیں مہنگی کرتے ہیں یہ تو یہ منی لانڈرنگ کے اوپر نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے گئے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے تو یہ کونسا سوال پوچھ رہے تھے جی آئی ٹی سے اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ جناب اگر ان کے خلاف فیصل آیا تو قوم مانے گی نہیں قوم نہیں مانے گی قوم مانے گی نواز شریف قوم مان چکی ہے کہ آپ مجرم ہیں اس قوم کے یہ نہیں کہ مانے گی نہیں قوم مان چکی ہے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں چیلنج آج یہاں کھڑے ہو کے چیلنج کر رہا ہوں آپ نے کہا کہ قوم نہیں مانے گی آپ کے وہ رانہ سناولہ جس کے اوپر عابد شریل کے باپ نے کہا اس نے صرف سترہ قتل کی ہے وہ اس نے کہا کہ قوم نہیں مانے اس نے بھی کہا کہ قوم نہیں مانے گی میں آج چیلنج کرتا ہوں میں ایک کال دوں گا قوم تیار بیٹھی ہے آپ نے وہ حرکتیں کرنے کی کوشش کی جو نائنٹی سیون میں آپ نے سپریم کورٹ پر حملہ کروایا تھا آپ نے اس طرح کی کوشش کی یا آپ نے اگر آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو آپ نے کچھ کیا یا ان کو ڈرانے یا دھمکانے کی کوشش کی ایک کال دوں گا آپ سارا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں سارا پاکستان تیارہ نکلنے کے لیے باہر آج لوگ تو انتظار کر رہے ہیں صرف لوگ تو فیصلے کی انتظار کر رہے ہیں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کے تماشے دیکھ رہے ہیں اور پھر یہ میں آج صاف کہتا ہوں میل وہ بھی قانون میں وہ بھی مجرم ہوتا ہے جو ایک چور کو مدد کرتا ہے چوری چھپانے کے لیے وہ بھی مجرم ہے آپ آپ کس طرح مدد کر رہے ہیں سارا وقت جو آپ اس کے نواز شریف کی مدد کر رہے ہیں کس بیسز پر کر رہے ہیں آپ کا کام ہے ریپورٹنگ کرنا آپ کا کام ایجنڈا سیٹ کرنا نہیں ہے آپ کا کام اپنے فنانشل انٹرسٹ کو بچانے کے لیے مجرموں کو پرٹیکٹ کرنا نہیں ہے آپ قوم کے مجرم ہیں آپ ملک سے باہر رہتے ہیں اربو روپے کی امرٹس ہل کے اندر آپ وہاں رولز رویز چلاتے ہیں لندن میں آپ کے پراپٹی ہے وار رولز رویز چلاتے ہیں کتنا ٹیکس دیتے ہیں آپ آپ اپنے فنانشل انٹرسٹ پرٹیکٹ کرتے ہیں اپنے میڈیا ہاؤس کے دھرو یہ جو کرنا ہے یہ جرم ہے یہ جرم ہے یہ جو آپ نے سارا ڈراما نچائے ہوا ہے کہ اپنی جان پہ کھیل کے نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پہنچا ایک مجرم جس کو بلایا گیا کس چیز کے لیے منی لانڈرنگ کرپشن کے لیے جس آدمی کو کیوں بلایا گیا کیونکہ کیوں بلایا گیا کیونکہ وہ سپریم کورٹ میں نہیں ثبوت دے سکے جو ان کو آئی سی انٹرنیشنل انکشاف ہو تھا آئی سی آئی جے کا پینما کا انٹرنیشنل انکشاف تھا کوئی کچھ سازش نہیں تھی دو پرائی منسٹر گئے ہیں اس کے اوپر انٹرنیشنل انکشاف کے اوپر کئی وزیر گئے ہیں تو وہ کچھ سازش نہیں تھی اس کے اوپر آپ سے پوچھتے رہا ہے بار بار کہ منی ٹریل بتائیں پیسہ کدھر سے آیا سورس آف انکم کیا تھی آپ پہلے وہاں جا کے پہلے اسیمبلی میں ہمارے سامنے جھوٹ بولا کہ میرے پاس سارے دستاویزات ہیں سپریم کورٹ میں جاگے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کتری آ گیا اور جب کتری جے آئی ٹی پہ نہیں پہنچا تو آپ اتر گئے ہیں اس سے تو واضح ہو گیا کہ کیس تو آپ کے خلاف جا رہا ہے کیونکہ آپ کوئی بھی جواب نہیں دے سکے تیرہ جواب دینے تھے آپ نے تیرہ جواب دینے تھے جے آئی ٹی کے اندر اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی جواب ہے ہی نہیں اب آپ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں سازش بن گئی ہے عوام نہیں ایکسپٹ کرے گی جی یہ سارا کچھ پریشر یہ پریشرائزنگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں بہت بڑا آئیم ہے اب دیکھ رہا ہوں چل پڑا جی مریم نواز اپیر کر رہی ہے اس کے سامنے جی آئی ٹی کے بڑا ظلم ہو گیا کسی کا قصور نہیں ہے کہ مریم نواز آج جی آئی ٹی کے سامنے اگر وہ اپیر ہو رہی ہے اب یہ صرف اور صرف نواز شریف کا قصور ہے پیسہ ان کا تھا نام لگا دیا بچوں کے بچوں کے باہر پروپٹیز نام لگا دی اور یا اپنے والد صاحب جو اس دنیا میں نہیں ہے ان کے نام پہ لگا دیا اب نے کہا جی میرا تو کوئی ہے ہی کچھ نہیں ان کی وجہ سے یہ بچارے بچوں کا نام آ رہا ہے اور ان کی وجہ سے مریم کو پیر ہونا پڑ رہا ہے یہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ نواز شریف اپنے پیسے بچانے کے لیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے یہ اپنے بچوں کو یہ سامنے لے آئے ہیں اور اپنے والد کو سامنے لے آئے ہیں آخری بات میں کرتا ہوں میرا میں اپنی قوم کی طرف سے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری قوم یہ دیکھ رہی ہے اس کیس کو یہ پاکستان کی تاریخ پہ ایک ایسا کیس ہے جو میں ایک خواب دیکھتا تھا نئے پاکستان کی نیا پاکستان یہ کوئی پل بنانے سے اور اوور پاسز انڈر پاسز سے نہیں بننا تھا نیا پاکستان تب بننا تھا جب یہ اس ملک پہ انصاف کا نظام آئے انصاف کا نظام کا مطلب کہ قانون کی بالا دستی ہو کوئی قانون کے اوپر نہ ہو یہ جو سارے ڈرامے کیے جا رہے ہیں یہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ نواز شیف کوئی بڑا احسان کر رہا ہے جی آئی ٹی کے سامنے آنے کا ملزم ہے یہ منی لانڈرنگ کے اندر سوا سال کوشش کی ان سے جواب لینے کے لیے جھوٹ بولے گئے پارلیمنٹ میں سپریم کورٹ میں جب جواب نہیں ملے تو جی آئی ٹی بنی ہے اب جی آئی ٹی کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فیصلہ ان کے خلاف جائے گا تو میں اپنی قوم کو میں اپنی قوم کو مبارکی دی تھی جب ہندوستان کے ابھی جب بیٹنگ کر رہے تھے ابھی ان کے صرف دس آور ہوئے تھے تو میں نے قوم کو مبارکی دے دی تھی کہ پاکستان جیت گیا آج میں انشاءاللہ اللہ پہ امان رکھتے ہو اپنی قوم کو مبارکی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو فیصلہ آئے گا یہ پاکستان کو اور لیول پہ لے جائے گا یہ جو نیا پاکستان بنے گا یہ اب بنے گا جب پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں ایک طاقتوار قانون کے نیچے آئے گا ہم سب آپ نے بہاول پر میں دیکھی پیس کانفرنس سواز شریف وزیریعالہ پنجاب ہیں انہوں نے آخر میں یہ کہا ستر سال کی کرپشن کا نتیجہ ہے یہ واقعہ غربت ہے تو ستر سال کی کرپشن سے مراد کیا کیا سمجھتے ہیں ستر سال میں جو سب سے زیادہ کرپشن کی وہ ان دو بھائیوں نے رکھی ہے اکیس سال یہ پاور میں رہے ہیں اکیس سال پنجاب میں پاور میں رہے ہیں آج مجھے کوئی بتا دے کہ انہوں نے ایک ادارہ ٹھیک کیا ہو بجلی بھی بنتی ہے تو انہوں نے ایک نیا طریقہ سیکھے بجلی بنانے کا جو دنیا میں کسی سائنس دان کو نہیں پتا تھا اشتہاروں میں بجلی بن رہی ہوتی ہے ہر روز اشتہار آ جاتے ہیں اشتہار میں بجلی بھی بن جاتی ہے ترقی بھی ہو جاتی ہے نندی پور بھی چل جاتے ہیں پارسل اشتہاروں میں ابھی تک مجھے ایک ادارہ بتائیں انہوں نے ٹھیک کیا مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اگر تحریک انصاف نے آج پختون خواہ کی پولیس کو ایک موڈل پولیس بنا دیا ہے یہ کیوں نہیں اکیس سال میں اکیس سال باری لے چکے ہیں نو سال سے پنجاب میں کیوں نہیں انہوں نے ٹھیک کی کیوں سکولوں کا حال دیکھیں ہسپتالوں کا حال دیکھیں چار چار لوگ ایک بسروں پہ ہیں ہمارے جا کے اب ہسپتال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں پختون خواہ میں سکولوں سوہ لاکھ بچہ پرائیوٹ سکولوں سے گورمنٹ سکولوں میں آیا پختون خواہ میں انہوں نے کیوں نہیں کیا انہوں نے کیا چیز ٹھیک کیا صرف ایک کام کیا پیسہ بنایا ہے سارا ٹبر پیسہ بنا رہا ہے شباز شریف کے بچے پیسے بنا رہے ہیں شباز شریف کے پیسے بنے ہوئے ہیں نواز شریف کے بچے پیسے بنا رہے ہیں اسحاق دار کے بچے عرب و پتی ہیں دبائی میں ہیں خلیج چائز میں آرٹیکل لکھتا ہے کہ دس دس عرب کے دو ٹاورز ہیں بیس عرب کی دو بلڈنگز ہیں ڈیٹڈ کروڑ کی گاڑی چلاتا ہے وہ کدھر سے ہے پیسہ ان کے پاس سب نے یہاں سے پیسہ چوری کر کے بچوں کو باہر بیچا ہے دیکھیں جی پاکستانی بچارے پاکستانیوں کی جانے گئی ہیں چھوڑے کہ وہ شیعہ یا سنی ہے پاکستانی ہے ہمارا سب کا کام ہے کہ ان کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ان کے کیا مسئلے ہیں ان کے تکلیف میں شامل ہوں یعنی یہ تو بڑا ایک عجیب طریقہ ہے کہ ایک جگہ لوگ ماتم بنا رہے ہیں اور ٹھیک ہے یہ گئے وہاں باول پر لیکن پارا چنال کیوں نہیں گئے کوئٹا کیوں نہیں گئے وہاں لوگوں کی پوچھے تو سہی جب جب ملک کا سرورہ جاتا ہے تو پھر لوگ اپنی چیزیں بتاتے ہیں کہ یہ ہی ہمارے مسئلے ہیں پھر وہ کچھ کرتا ہے وہ تو گئی نہیں ہے وہاں دیکھیں جی انہوں نے جو ریکارڈ بتایا تھا وہ پہلے تو سارا جالی تھا پہلے تو جو ریکارڈ بتایا تھا اس میں تھائی کچھ نہیں تصویریں تھیں کوئی ہاتھ ملاتے ہوئے کسی عرب شیخ کے ساتھ جو ادھر گئے ہیں سپریم کورٹ میں وہاں ایک اور کہانی شروع ہو گئی وہاں تو کتری آ گیا انہوں نے آٹھ مینے کتری کا نام نہیں لیا سپریم کورٹ میں جا کے انہوں نے کتری کو لے کیا ہے کیونکہ جو ہیلیکوپٹر کیس تھا آج سے سترہ سال پہلے اس میں بھی کتری نے آ کے ان کو بچایا تھا کہ جی کتری نے لیٹر دیا تھا کہ میں نے ہیلیکوپٹر دیا تب بھی اس نے بچایا تھا امران خان صاحب ایک بھائی بتائیے گا بتائیے گا کہ حکومت کی الزام لگا رہی ہے وہ تو بیٹھ ہو رہے جائے گا لیکن آپ الیکشنوں میں سے بھی جا رہے ہیں نہ آپ کے واضح میں بھی آتا ہے ساہی دیکھیں امران خان کے اوپر الزام کیا ہے مجھے کوئی آج تک یہ بتا دے میں نے حالانکہ ساری ڈاکیمنٹ آج ساری میری ڈاکیمنٹ سپریم کورٹ میں پڑی ہوئی ہے کب لیا فلیٹ ابھی تک انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے لندن کی اپارٹمنٹ کی جو پرچیس کی ڈاکیمنٹ ہے وہ ہی نہیں دکھائی ابھی تک انہوں نے کب لیا کتنے کا لیا کب بیچا کتنے کا بیچا وہاں سے پیسہ ٹرانسفر بینکنگ ٹرانسیکشن جمائمہ کے پاس پیسہ گیا جمائمہ سے یہاں جو پیسہ آنا تھا وہ بھی اس نے حالانکہ تیرہ سال پہلے طلاق ہوئی ہے اس نے وہ بھی ڈھونڈ دیا وہ بھی جا کے وہ بھی ساری آج سپریم کورٹ کے پر پڑا ہے منی ٹریل بھی پڑی ہے کتنے کا لیا کب بیچا انہوں نے ایک ڈاکیمنٹ نہیں دکھائی ابھی تک ابھی تک ہمیں یہی نہیں پتا کہ جو بینیفیشری اونر ہے یہ چار لندن کے محل کا حسین نواز کہتا ہے وہ ہے وہ یہی تو کم از کم دکھا دے کہ ڈاکیمنٹ بتا دے کہ میں بیلیفیشری اونر ہوں ابھی تک وہ بھی نہیں دکھائی باورپور کا جو واقعہ ہے اس میں جو جا بہت میں ان کے لیے بیس بیس لگ روپے انہوں نے کمپرسیشن دیا ہے ایک احساس محرومی آ رہی ہے کہ جو پڑا چنار میں شہید ہوئے ہیں ہمارے بھائی ان کے لیے تین تین لگ روپے تو یہ احساس نحرومی جنم دیری اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ حکومت تو کیا پتھانوں کا خون اتنا سستہ ہے وہ بھی ہمارے بھائی بلوستانہ بھول رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ نہ صرف پارچنار بلوچستان کے اندر بھی ہوا دیکھیں یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا کہ یہ آپ چھوٹے صوبوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اس کا مطلب آپ پنجاب کے پرائی منسٹر ہیں آپ کو صرف پنجاب کی الیکشن جیتنے کی فکر ہے آپ کو فکر نہیں ہے کہ یہ سارا ایک فیڈریشن ہے اور بھی لوگ ہے وہ ہر پاکستانی کا اتنا رائٹ ہے کیا وجہ ہے کہ آپ ایک کمپنسیشن باہل پر میں دے رہے ہیں اور پارا چنار میں آپ اتنا کم فرق نوازشریف کی اس سے پہلے جو پریس کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے بات کی تھی کہ قومی اسلام کی خطرے میں ہیں اور اب کی جو پریس کانفرنس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو دھنکی دی جا رہی ہے تو یہ معاملات صرف ایک طرف جا رہے ہیں کہ اداروں کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش ہے ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں دے سکے نہ ان کے بچے دے سکے نہ نوازشریف کچھ دے سکا بیسکلی تو انہوں نے یہ بتانا تھا کہ منی ٹریل کدھر ہے کوئی بینک اکاؤنٹس بتانے تھے کچھ نہیں دے سکے اس لیے آپ آج آکے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب یہ ادارے برے ہیں پہلے جن مٹھائییں بانٹی تھی شباز شریف نواز شریف کے مٹھائییں ڈال رہا تھا کہ جناب بہت بڑی چیز ہوئی جب ادارے بکے نہیں جب ان کو رشوت نہیں دے سکے میں ہی آپ کو وسوق سے کہتا ہوں کہ ساروں کو یہ مٹھائییں اس لیے بانٹ رہے تھے انہوں نے کہا جی ایٹی بن گئی ہے اپنے لوگ لے آئیں گے اپنے آپ کو بری کروا لیں گے وہ جی ایٹی پہلے تو سپریم کورٹ نے بدل دی جو انہوں نے اپنے لوگ رکھے تھے جب یہ جی ایٹی ہے جب اس کو پر نہیں کام چل سکا اب اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ جناب بہت سازش ہو رہی ہے بہت بڑی سازش ہو رہی ہے پاکستانی فوج کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جب بنے تھے اور جب نئے آرمی چیف ڈسیمبر میں آئے تھے تو مریم نواز نے ٹوئیٹ کی تھی کہ طفان چلا گیا ہے مشکل وقت نکل گیا ہے مطلب کہ اب اپنے لوگ آ گئے ہیں جب انہوں نے ان کا کام جب انہوں نے ان کی ان کو بچا نہیں ہے بچایا نہیں کرپشن سے اب وہ سارے متنازع ہو گیا اور سلامتی کوئی سلامتی سلامتی تب خطرے میں ہوگی اگر نواز شریف جیسا کرپٹ آدمی پرائیم منسٹر گئے گیا جی میں میں اس کا بالکل کرنے لگا ہوں پرویس ہٹک سے میں نے بات کی ہے ابھی وہ مجھے ملنی رہتے ہیں ابھی میں پھر کروں گا وہ ادھر تو جائیں گے آہ پشاور میں ایل آر ایچ پہ ہم نے سنا زخمی پہنچ کے ہیں لیکن آہ پارا جنار کا ایک پرابلم ہے کہ ہمیں سیکیورٹی کلیرنس کا وہ کہہ رہے تھے میں نے کچھ کی ہے خیر ہم آبیسی فیڈ آہ وہ فوج کے نیچے کنٹرول میں ایریا ہے تو ان سے میں پوچھ کے جاؤں گا اوکی جی تینکیو جی آئی ٹی میں پیشی کا آپ ڈراما کر رہے ہیں یہ کہنا تھا پاکستان طریق انصاف کے چیئرمین عمران خان کا وہ کہتے ہیں کہ شریف خاندہ نے پہلے جو ثبوت دیا اس میں کچھ نہیں تھا